پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنے مرشد کے فیضان سے مرتفید ہوں گے اس کا جواب مرحمت فرما دے اور حضر جی ایک گزارش یہ تھی جیسا کہ روزانہ میں اللہ کی نیامتوں کی شکرانے کی ایک تذبیر ختم کرنا چاہتا ہوں حضر جی اور آپ کی اجازت کا طالب ہوں جزاکاللہ خیرہ بہت شکریہ کال کرنے کا حضر سے اس کی تفصیل سمجھیں ماشاءاللہ ماشاء عمران خان مریر میسور انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کی محبت و قبول فرمائے اور آپ نے سوال کیا کہ دنیا میں جیسے مرشد اور شیخ سے فیضان حاصل کرتے ہیں مریدین متوسلین ایسے آخرت کے اندر جنتوں میں بھی کیا یہ فیضان جاری رہے گا تو بڑا اچھا سوال کیا ہے تو جواب اس کا یہ کہ بلکل وہ فیضان جاری رہے گا لیکن وہ فیضان ترقیہ درجات کے لیے نہیں ہوگا وہ فیضان تلزز و لذت کے لیے ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہم کھانا جب کھاتے ہیں ماکولات و مشروعہ جب کھاتے ہیں تو ہماری صحت و قبوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ کھانا پھر آخرت جنت میں بھی ہوگا لیکن وہ جسمانی غضہ ہماری صحت و قبوت کا باعث نہیں بنے گی ہماری لذت و تلزز کا باعث بنے گی کھانے میں لذت آئے گی پینے میں لذت آئے گی تو لذت و تلزز کے لیے اللہ تعالیٰ وہ نعمتے ہمیں کھانے پینے کی عطا کریں گے لیکن دنیا میں جب کھاتے ہیں تو ہماری نشو نما اور قبوت کا ذریعہ بنتی ہیں بلکل اسی طریقے تو روحانی جو غضائیں ہیں یعنی صحبت شیخ مشیخ سلسلہ کی صحبتیں نیک لوگوں کا دیدار اور زیارت تو دنیا کے اندر جیسے ان کا دیدار کریں صحبت کریں تو روحانی ترقی ہوتی ہے روحانی طور پر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے لیکن آخرت میں وہی دیدار ہوگا اور روحانی ان کو جائے طور پر ان کو نفع پہنچے گا لیکن اس سے صرف ایک محض ایک لذت اور تلزز کی کیفت ہوگی وہ آنکھیں تھنڈی کریں گے دیکھ کے جیسے امتی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی ہوگی لیکن ان کی قربت اور صحبت سے ان کو کوئی روحانی ترقی نہیں ہوگی کہ روحانی ترقییں مہا مکمل ہو چکی ہیں وہ روحانی ترقی جو ان کو نصیب ہو چکی ہے وہ اس کے اوپر قائم رہیں گے اس لئے بابدن زکریہ نقش بندی رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے فرمایا کہ آخرت کے اندر یہ جنتوں کے اندر دنیا کے عام جو مومنین ہیں ان کو جو علم و معرفت اللہ نے عطا کی ہے وہ آخرت کے اندر وہ علماء کے برابر ہو جائے گی ان کی علم و معرفت علماء کے برابر ہو جائے گی اور جو علماء ہوں گے علماء کی جو علم و معرفت ہے وہ انبیاء کے برابر ہو جائے گی اور انبیاء کی جو علم و معرفت ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و معرفت کے برابر ہو جائے گی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و معرفت کے کیا ہی کہنے اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی ایسی علم و معرفت آپ کو ماں نصیب ہوگی تو وہاں علم و معرفت جو بڑھا کر دے دی گئی تو بس وہ اس پر ترقی رک گئی بہت قائم ہے اب یہ ہے کہ اب ایسے اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مشاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہاں فیضان ملے گا لیکن وہ صرف تلزز کیلئے ہوگا یہاں تک کہ اہل جنرل اللہ کا دیدار کریں گے اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کا دیدار کر کے ان کے اندر وہ ترقی نہیں ہاں تلزز حاصل ہوگا اس لذت کے اندر مدوش ہوں گے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ان کو دیکھ کے ایک ایک ہفتہ تک بھی ہوش پڑے رہیں گے اللہ کی حسن و جمال کو دیکھ کے ایسے مدوش ہوں گے ایک ایک ہفتہ تک پڑے رہیں گے اگلا ہفتہ آ جائے گا کیونکہ جمعہ کے جمعہ اللہ تمہارک و تعالی دیدار کروائیں گے تو اگلا جمعہ آ جائے گا اب وہ مدوشی سے نکلیں گے اب پھر اللہ کا دیدار کریں گے کیونکہ ظاہر ہے اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں یہ اہل ایمان کے لیے گویا کہ وہاں روحانی طور پر تلزز کا باعث ہوں گی فیضان ضرور ہوگا لیکن وہ تلزز اور لذت کیلئے ہوگا وہاں ترقی اور بلندی مرتبے کے لیے نہیں ہوگا اور یہ اللہ کی شکرانے کی ایک تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی اجازت کے طالب ہیں ہاں تو یہ شکرانے کی تسبیح جو پڑھنا چاہتے ہیں بلکل دل سے اجازت دیتا ہوں کیونکہ شکرانے ہی سب سے بڑی چیز ہے شکر ہی ہے کسی چیز ہے جو اپنی ذات کے اندر مطلوب ہے باقی جتنی چیزیں وہ اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہوتی یعنی صبر اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے صبر ہی سنساں اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ مل جائے مجھے وہ اس لیے صبر کرتا ہے اور جتنے توازو اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ اللہ کیا مجھے بلندی مرتبے مل جائے لیکن شکر ایک واحد ایسا وصف ہے کہ شکر اپنی ذات میں مطلوب ہے شکر سے کوئی اور منزل حاصل کرنا مقصود نہیں شکر اٹسال خود ذم منزل ہے یہی وجہ ہے کہ جنتوں کے اندر شکر کرے گا جنتی الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ تو الحمدللہ جو ہے وہ ان کی دعا ہوگی اور سبحان اللہ سبحان اللہ کریں گے تو الحمدللہ اس لئے کریں گے کہ جنت کے اندر مزید اگلی کوئی منزل مطلوب نہیں ہے کوئی جنت خود منزل ہے تو لہذا وہاں پر صرف شکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں صبر نہیں ہوگا کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی انواں انواں کی نعمتیں ہیں لہذا صرف شکر ہوگا اور شکر جو کمال جنت پر ہوگا تو شکر اپنی ذات میں مطلوب اسے دنیا کے اندر جو کسرت شکر کرتا ہے اس کا مطلب وہ سارے مناظر تیہ کر جاتا ہے اس کے سارے صاحب آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے قرب مل جاتا ہے تو بالکل بہت اچھا سوچا آپ نے میں دل سے اجازت دیتا ہوں آپ دل کے گرائے سے اللہ کے شکر کی تصویر ضرور کریں جزاک اللہ خیر ہے